بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام علیکم کلاس ایٹ امید ہے آپ سب ہیڈیت سے ہوں گے آج ہم کریں گے سب ڈومین ٹو ایسٹیمیشن اینڈ اپروکسیمیشن کی ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹری کے کوسٹر مر ون کو ایکسرسائز ون پوائنٹ ٹری کا کوسٹر مر ون ہے راؤنڈ آف فالوینگ نمبرز ٹو دا گیون ڈگری آف ایکوریسی یہاں پہ جو ڈگری آف ایکوریسی لاسٹ میں دی ہوئی ہے اس کے اکورڈنگ ہم نے ان نمبرز کو راؤنڈ آف کرنا ہے تو اس سے پہلے ہم یہاں پہ راؤنڈ ہول نمبرز کو انڈرسٹینڈ کر لیتے ہیں کہ راؤنڈ ہول نمبرز کہتے کسے ہیں بعض وقت روزمراہ زندگی میں کیا ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی چیز کی کسی بھی آئیٹم کی جو ایکچول ویلیو ہے اس کو فائنڈ کرنے میں کاسی رہتے ہیں انیبل رہتے ہیں then we have to ایسی صورت میں ہمیں پھر estimate راؤنڈ کرنا پڑتے ہیں the values to the required degree of accuracy تاکہ ہم زیادہ درستگی کے ساتھ اس value تک پہنچ جائیں اس کے لیے ہمیں راؤنڈ آف یا پھر estimation کرنا پڑتی ہے for example مثال کے طور پر if the cost of a biscuit packet is 19.75 روپیس اگر ایک biscuit کے packet کی جو قیمت ہے وہ 19.75 روپیس ہو in such situation ایسی situation میں ایسی صورت میں we are unable to pay amount in decimal farm ہم اس رقم کو 19.75 کی value کو ہم decimal farm میں pay نہیں کر پائیں گے that's why اس کے لیے پھر ہمیں we have to pay 20 روپیس after rounding 19.75 کو round off کر کے 20 روپیس ہمیں pay کرنا ہوں گے ٹھیک ہے تو round off کرنا کیا ہے کہ ہمارے پاس جو بھی value ہے اس کو nearest accuracy کے ساتھ جو ہے وہ لے کر چلنا اب یہاں پہ ہمارے پاس ایک term ہے significant figure اب significant figure کیا ہوتی ہے significant کا مطلب ہوتا ہے اہم اور figure کا مطلب ہوتا ہے numbers ہنسے ٹھیک ہے یعنی کہ اہم ہنسے the first non zero digit of the number from the left is called the first significant figure all zeros between non zero digits are also significant اس کو ہم understand کرتے ہیں اس سے پہلے ہم یہاں پہ examples ہیں significant figure کو لے کر اس کو understand کرتے ہیں اب یہاں پہ دیکھیں وہ کہتا ہے round 5,4,8,7,3,5 to the given degree of accuracy اس number کو ہم نے one significant figure کی تک اس کو round off کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس 5 ہے اور 5 کے بعد یہ جتنی value ہے اس کو ہم نے one significant figure تک round off کرنا ہے اب 5 کے بعد ہمارے پاس 4 ہے ٹھیک ہے اب 4 جو ہے وہ ہمارے پاس 5 سے less number ہے اس بات کو understand کرنے کے لئے ہم یہاں پہ key fact کے اندر دیکھیں گے second point if the digit is 5 or greater than 5 we will add one to the digit of the required degree of accuracy اگر ہمارے پاس یہاں پہ ہم نے اس side کو اس کو جو ہے وہ round off کرنا start کرنا ہے یعنی کہ left side سے اس نے کہا ہے one significant figure means کہ one digit کے بعد ہم نے دیکھنا ہے کہ کیا number ہے one digit کے بعد 4 ہے وہ کہہ رہا ہے یہ number 5 یا پھر greater than 5 ہو تو پھر ہم اس number میں plus کریں گے one کو اب 5 کے بعد دیکھیں 4 ہے ٹھیک ہے 5 سے less number ہے تو اس لئے ہم 5 لکھیں اور 5 کے بعد آگے جتنے number ہیں اتنے 0 لگا دیں گے اس سے جو ہے وہ یہ one significant figure تاکہ round off ہو جائے گا اس کے بعد وہ کہتا ہے 3 significant figure تاکہ اس کو round off کریں تو 5 4 اور 3rd number ہے 8 اب 8 کو لکھنے کے لئے 5 4 ہم نے لکھ دیا ٹھیک ہے 5 اور 4 اب 8 کو لکھنے سے پہلے ہمیں اگلے number کو دیکھنا ہے اگلا number 7 ہے یعنی کہ 5 سے greater ہے اس لئے ہمیں آگے جو 7 number ہے اس میں 7 کی وجہ سے یعنی کہ 7 5 سے greater ہے اس لئے previous number میں ہم نے one plus کرنا ہے تو 5 4 8 ہے تو 5 4 9 ہو جائے گا اور آگے 3 0 آ جائیں گے ٹھیک ہے اسی طرح 5 significant figure میں ہم دیکھیں گے تو یہ ہو گیا significant figure ٹھیک ہے اب ہم آگے چلتے ہیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ایک example ہے significant figure کو لے کے احمد says the cost of one liter petrol is 150.40 احمد کہتا ہے کہ ایک لیٹر پیٹرول کی جو پرائیس ہے cost ہے وہ 150.40 روپیس ہے جبکہ ازرا says the cost of one liter petrol is 150.40 ازرا کہتی ہے کہ ایک لیٹر پیٹرول کی جو پرائیس ہے وہ 150.40 ہے اب وہ کہتا ہے can you tell who is more accurate کون زیادہ درستگی کے ساتھ بتا رہے ہیں احمد یا پھر ازرا اب احمد دیکھیں 150.40 کہہ رہے ہیں اور ازرا 150.4 کہہ رہی ہیں اب وہ کہتا ہے احمد is more accurate احمد زیادہ درستگی کے ساتھ بتا رہے ہیں because he rounded the cost of one liter of petrol to the maximum degree of accuracy یعنی کہ 5 significant figure ہیں اس کے اندر 1 2 3 4 5 جبکہ اس کے اندر 1 2 3 4 digits ہیں as compared to ازرا تو it means کہ ہمارے پاس یہ ہمیں معلوم ہوا کہ جتنے significant figures زیادہ ہوں گے اتنی وہ value زیادہ accurate ہوگی زیادہ درست ہوگی یہاں پہ 4 ہیں یہاں 2 3 4 5 significant figure ہے اور یہاں پہ 1 2 3 4 significant figure ہے تو 5 اور 4 یہ 4 ہیں 5 ہے تو اس لئے احمد جو بات کہہ رہا ہے وہ درست کہہ رہا ہے وہ زیادہ accurate کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ایک اور یہاں پہ اہم بات یہ ہے کہ ہمارے پاس جو decimal part ہوتا ہے in decimal part of a decimal number all zeros after a non zero digit are significant کہ ہمارے پاس یہاں پہ جو non zero digit ہے اس کے بعد between میں اگر zero آئے تو یہ بھی significant figure میں count ہوتے ہیں لیکن اگر ہمارے پاس اس طرح سے آئے 0.07 یعنی کہ وہ کہتے ہیں in decimal part of a decimal number all zeros after non zero digit are significant and non zero digit are not significant کہ point کے بعد ہمارے پاس four and zero ہے ٹھیک ہے اور zero کے بعد ہمارے پاس non zero digit آرہے تو یہ جو zero ہے یہ پھر significant figure count نہیں کیا جائے گا ٹھیک ہے تو آئیے اب ہم exercise one پر three question one کے first part کے جانے چلتے ہیں اور ان parts کو solve کرتے ہیں اور مزید بہتر طریقے سے ہم جانتے ہیں کہ ہم کیسے round off کر سکتے ہیں اب یہاں پہ اس نے کہا ہے round the following number to the given degree of accuracy یہاں پہ وہ کہہ رہے two significant figure تک اس کو round off کرنا ہے ہم نے first digit ہے four اس کو ہم نے ویسے کا ویسے لکھ دیا اور ہم نے اس side سے یعنی left side سے اس کو count کرنا start کرتے ہیں تو first digit کو ویسے اب second digit ہے seven اب seven لکھنے سے پہلے ہم نے seven سے next number کو دیکھنا ہے کیا ہے اگر اس سے next number five یا five سے greater ہوا تو ہم نے previous number میں one plus کرنا ہے اب یہاں ان کو ایسے نہیں چھوڑنا بلکہ ان کے لئے ہم نے zero zero لکھا دینا ہے تو یوں four seven six three کو اگر two significant figure تک round کیا جائے راؤنڈ کیا جائے تو وہ آ جائے four eight ڈبل zero سیکنڈ پارٹ ہے ہمارے پاس seven eight five zero two nine اور اس کو راؤنڈ کرنا اور اس کے next zero اب یہاں پہ zero ہے یعنی five سے less نمبر ہے اگر five یا five سے greater نمبر ہوتا پھر ہم نے اس five میں one پلس کرنا تھا اب five کے آگے چونکہ zero ہے اس لئے ہم five کو ویسے کا ویسے لکھیں گے اور five کے آگے three نمبر ہیں تو three zero لکھ دیں گے تو اس طرح سے اگر seven eight five zero two nine ہو اور اس کو three significant figure تک round off کریں تو ہمارے پاس seven eight five triple zero آ جائے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم third part ہے ہمارے پاس eight zero nine five three two one اور اس کو ہم نے راؤنڈ کرنا ہے four significant figure تک تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس first digit اور second third digit ویسے کا ویسے اب four digit ہے five اور five کے next ہے ہمارے پاس three اب three جو ہے وہ five سے less number ہے ٹھیک ہے تو five سے less number ہم ویسے کا ویسے لکھ دیتے ہیں اگر five سے greater number ہوتا تو پھر ہم نے five میں one پلس کرنا تھا اب five کے بعد جو ہے وہ three ہے تو three five سے ایک چھوٹا number ہے less number ہے اس لئے ہم five کو ویسے کا ویسے لکھیں گے اور five کے بعد three digit تو three zero لگا دیں گے تو اس طرح اگر 8095321 کو تک راؤنڈ کرنا ہے تو ہم نے جیسا کہ start میں پڑھا تھا کہ point کے بعد جو zero ہو گا وہ significant figure consider نہیں کیا جاتا ٹھیک ہے ہم دوبارہ سے اس بات کو understand کر لیتے ہیں تو یہاں پہ اس نے لکھ رکھا ہے all zeros before a non zero digit are not significant جتنے بھی point کے بعد یہ zero ہے یہ zero significant digit count نہیں ہوتا ٹھیک ہے significant figure جو ہے وہ اہم ہنسے 7 8 5 2 2 2 اور 9 ہے اس question میں بلکل اسی طرح یہ point کے بعد zero ہے یہ significant figure count نہیں ہوتا ہم یہاں سے count کریں گے اس کو 1 2 3 4 and 5 تو اس نمبر 8 9 اس کو ہم نے ویسے کب ایسے لکھا اب یہاں پہ 3 بھی ویسے کب ایسے لکھیں گے اور 5 کو لکھنے سے پہلے ہم 5 سے نیکس نمبر جو ہے وہ 7 ہے اب 7 5 سے greater number ہے اگر 5 سے greater number ہو تو ہم پریویس نمبر میں 1 پلس کر کے significant figure count نہیں ہوگا اگر 0 between میں ہوتا یہاں کہیں تو پھر count ہو سکتا تھا ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ ہمارے پاس اس کو ہم نے 5 significant figure تک اس کو round off کیا ہے تو ہمارے پاس آگیا 0.0289360 بسم اللہ الرحمن رہیم 5th پارٹ کیا چلتے ہے 5th پارٹ ہے 2 3 4 5 9 8 7 اور اس کو ہم نے 5 significant figure تک جو ہے وہ round off کرنا ہے 1 2 3 4 and 5 ٹھیک ہے تو 5th نمبر پہ 9 ہے اور 9 سے next ہمارے پاس 8 ہے تو 8 جو ہے وہ 5 سے greater number ہے تو اگر 5 سے greater یہ جو 4 ہے یہ بھی ویسے کا ویسے یہ 3 بھی ویسے کا ویسے اور یہ 2 بھی ویسے کا ویسے ہی آ جائے گا اور اس کے بعد 2 digit ہیں ٹھیک ہے 8 اور 7 تو ان کے لئے یہاں 00 آ جائے گا ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم نے کیا کیا ہے یہاں پہ 9 کے بعد 8 تھا 5 سے greater نمبر تھا اس لئے ہم نے اس پریویس نمبر میں 1 پلس کیا ٹھیک ہے تو یہ 59 تھا تو یہ 60 ہو گیا ٹھیک ہے 9 میں 1 پلس کیا 10 0 آگیا 1 اس میں 6 ہو گیا تو یہ 59 کی پلیس پہ 60 آگیا ٹھیک ہے اور آگے 2 3 4 ویسے جو پریویس 000 بسم اللہ الرحمن الرحیم سکھ پارٹ ہے 0.780247 اور اس کو ہم نے 4 سگنفکنٹ فگر تک جو ہے وہ راؤنڈ کرنا ہے اب یہاں پہ دیکھیں between میں 0 آرہا ہے تو ہم نے یہاں پہ understand کیا ہے all 0 جتنے بھی 0 ہوتے ہیں between non 0 digits ہے یہ non 0 digits کے between میں جو 0 آرہا ہے یہ بھی significant figure ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اگر point کے فوراں بعد 0 آئے اور 2 3 جتنے بھی 0 آئے وہ ہمارے پاس significant figure نہیں ہوتے یہ between میں آرہا ہیں لہٰذا یہ significant consider کیا جائے گا اور اگر اس طرح سے ہمارے پاس 0 0 0 0 295 ہے تو اس میں جس یہ 3 significant figure ہیں جو point کے بعد ہمارے پاس 2 0 ہیں یہ significant figure نہیں ہے صرف 295 ہی ہمارے پاس significant figure ہیں کیونکہ جو بھی before all zeros before or non zero digit وہ not significant ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ پہلے والے 2 0 non significant consider کیا جائیں اور اس انداز میں اگر between میں آجائے non zero digit کے درمیان میں zero آجائے تو وہ significant figure کہلائے گا اب اس کو ہم نے 4 significant figure تک کرنا ہے round of تو یہ ہمارا first non zero digit first significant figure second third اور fourth ٹھیک ہے تو ہمارے پاس اس کے بعد دیکھیں یہاں پہ ہمارے کوئی changing نہیں کریں گے بلکہ ویسے ہی اس کو لکھ دیں گے اگر یہاں پہ 5 یا 5 سے greater number ہوتا پھر ہم نے یہاں 2 میں one plus کرنا تھا اب چونکہ 2 کے بعد 4 ہے 5 سے less number ہے اس لئے کوئی change نہیں ہوگی اور آگے جو 2 digits ہیں ان کے لئے یہاں پہ 2 0 آجائیں ٹھیک ہے تو اس طرح 0.7802 اس کو ہم نے 4 significant figure تک کرنا تھا 7802 آگیا اور یہ 4 digits تک آگیا اور آگے 2 0 آگے مزید اس طرح کے lectures کے لئے آپ سبسکرائب کر سکتے ہیں THANK YOU ALLAH NGEBAN